بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملد اللہ کی رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ آج کا ولاکت ہے جی شروع آپ کو دکھائی تھا میں نے کہ بنگ بشے نے گاڑی دی ہوئی ہے ٹھوک یہ بمپر ٹوٹ گیا ہوئی ہے آگے سے یہ ہیڈ لائٹ ٹوٹ گئی ہوئی ہے اندر سے ٹھیک ہے لیکن یہ جو اس کا کور ہے نا یہ ٹوٹ گیا ہوئی ہے اس کو ابھی میں لے کے جا رہا ہوں ورکشاپ پہ اپنی کرولا کو اگین بلیک کروائیں گے اس کے اوپر جو شیر چڑی ہوئی ہے نا اس کو اتاریں گے بھائی صاحب انیچے جو بلیک کلر ہوگا نا اس کو اتار نہ ہوگا پھر اس کے اوپر نیا بلیک کلر ہوگا ایسا کچھ تو کریں گے وہ اکدم نیا کلر اس پر کروائیں گے ہم نیا کلر ریپ نہیں کلر بلیک کلر کروائیں گے اس پر ابو چان کہہ رہے ہیں کہ جو بمپر دلوانے ہیں نا وہ ہارڈ نہ ہو سوٹ ہو میرے ساتھ یہ دونوں مجرم بھی جا رہے ہیں یہ وائٹ شرٹ والا مجرم اسے بھی کام ہے یلو شرٹ والے مجرم کو بھی ایک کام ہے گاڑی کو دینا ہے ورکشاہ پہ وہاں پہ گاڑی رہے گی دو سے تین دن کیونکہ پینٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا ابھی گاڑی دے کے میں نے آنا ہے واپس تو سکلین بائی کو بھی ٹاؤن میں کام ہے اور دانش بائی کو بھی کام ہے تو ان کے ساتھ ہی میں بھی بائیک پہ بیٹھ کے واپس آ جاؤں گا ابھی نکلتے ہیں وہ جو آن تو نکل گئے ہیں وہ تو سپیڈ میں نکل جائیں گے گاڑی کو لے کے جانا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ روڈ جو ہے نا وہ بہت گندہ ہے اور مجھے اکیلے سفر کرنے کا بلکل بھی مزہ نہیں آتا زیادہ تر میرے ساتھ سکلین بائی ہوتے ہیں سکلین بائی نہ ہوں بائی مدسر ہوتے ہیں اکیلے بلکل بھی مزہ نہیں آتا ٹاؤن تک بھی جانے کو دل نہیں کرتا سپیشلی کار پہ بائی پہ پھر بندہ چلا جاتا ہے کدرتی سواری ایک ہوتا ریڑی ایدی تھو انہوں میں دس ساں خوبی کےڑی کےڑی نہیں نگنی میں نے بھی ڈا رہے ہیں کیونکہ وہ گیا دری را ہے نہیں ادھر کارہ گیا کے کارون آش آباز شاباز ویکی 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 ٹھیک ہے جہاں دے جہاں دے میری سپیڈ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے دس کی سپیڈ پہ میں گاڑی چلا رہا ہوں کو دیکھیں ایک دم انتہائی کھندا را ہے ایک کی گلار ہونے پوری گاڑینو گروانہ ہے کارای ہونا ہے ہاں کارای ساری گاڑینو ہی کرنا ہے ساری گاڑینو ہی کرنا ہے ساری گاڑینو ہی کرنا ہے نہیں ساری نہیں تا کیسا آپ کو تاوے گاڑا ہوئے گا دستوں کے اگر یا دیکھ لیو کہ ایا ایا نا ہوئی ١ہن ٹھیک دار پہ لڑاگی پیار مبدکارہ کے؟ پیار مبدکارہ itésہوں نے معلومے کے ش använd scraping 2 عام، کیς ٹ١ ہدا کو تخوصے ہیں؟ بہترین چاہتے ہیں کیسکتہ کا دزنگیر لاک ساتھی ہے WYM BASHAR کے دائے کانم، کیا تو تمہارے یاουν کھان اگر ہیں جیتے ہیں اس کی تو تمکے سلکاốt س décidé پورج ارجいて گئی ہے، بتاقت سے باتا ساتھ یہاں جہاں بتا کہ جو تم ہے کہ بمشار vem مانم کھر صورت یہ جانتے ہیں تو جہاں جہاں پہلے کلر کیا ہوا تھا بینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوا ہوا تھا تو وہاں سے جب ریپ اتر ہے تو نیچے والا پینٹ بھی اتر گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر سے تو خیر گاڑی لگی ہوئی تھی اب یہ چائے ختم کرتے ہیں اور یہاں سے نکلتے ہیں گاڑی انکل جی کے حوالے خیر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے فر انکل جی ٹھیک ہے ایس ذرا پوری وی آئی پی بنا دینی ہے ہاں جی ایوی لگ گیا ہے پینٹ لگا ہے کہ نے نمیلہ ہے گیا ہے اس نے گڑو ہوگیا گاڑی اگر کالی ہونے جا رہی ہے اپنی گاڑی کو یہاں پہ چھوڑ کے ہم جا رہی ہیں بائے بائے سیسٹر کے ہاں سے مجھے میسج آیا ہے اروا کا یہ میسج سنیں سیسٹر نے مجھے کہا ہوا تھا کہ زین شام کو آنا ہو 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 ٹھیک ہے بری ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کھانا کھائیں سوری بھر پر بری بھی بنا رہی تو پلیٹ جو ہے چاولوں کی دور ہو گئی تھی اروہ گئی رہا ہوں عرفہ سے تو عرفہ کو گصہ آ گیا تھا تو ابھی میں سسرا کے ہاں جا رہا ہوں اور چاہ کے جلدی جلی واپس آنا ہے کیونکہ اندھیرہ ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے تو امی جان کی طرف سے اجازت نہیں ہے زیادہ دیر باہر رہنے کی تو جلدی جلدی جائیں گے اور جلدی جلدی اب واپس آئیں گے یہ کچھ چیزیں ہیں بچوں کے لیے ان کی انباکسنگ وہاں پہ جا کے ہی کروں گا اور پھر آپ کو دکھاؤں گا کہ اس میں کیا ہے تو ابھی نکلتے ہیں تو اس کو گھر سے بلانے کا طریقہ دانشر رنہ اس نے آواز سن لی ہوئی ہے لیکن پھر بھی ہم آوازیں لگا رہے ہیں ادھر سکرین بھائی کھڑے ہو کے لگا رہے ہیں ادھر میں لگا رہا ہوں رنہ دانشر ہمارے آدھے ویلج میں بجلی ہے اور آدھے ویلج میں بجلی نہیں ہے ہمارے محلے میں بجلی نہیں ہے کیونکہ ہمارے محلے کا ٹرانس فارمر خراب ہو گیا ہوا ہے دوسرے محلے میں بجلی ہے ان کا ٹرانس فارمر ٹھیک ہے بلکہ وہ ابھی تو برینڈ نیو ہے تو اس کو تو مسئلہ ہو نہیں سکتا ہمارا پتہ نہیں کتنا پرانا ہے تو وہ جواب دے گیا ہے کل رات پوری بجلی نہیں تھی پیچھے سے بجلی نہیں آئی اور صبح جب آئی ٹرانس فارمر کر گیا بھوم خراب ہو گیا ابھی ہمارا محلہ آلموسٹ آلموسٹ پچھلے چوبیس گھنٹو سے بجلی سے مرہوم ہے بجلی نہیں مل رہی سب پریشان ہیں آرام سے آئیے گا اپنا کام ختم کر کے کوئی جلدی نہیں ہے اور میسیج کر لیجئے گا اللہ حافظ لیڈکوں کو کام ہے ایک پارسل انہوں نے پہنچانا ہے کسی ویلج میں کبھی یہ جا رہے ہیں مجھے ڈراب کر کے وہ آپ سائیں گے اور مجھے یہاں سے آکے پک کر لیں گے اللہ حافظ السلام علیکم کھولے سے واہو ایک زکی بھائی کا اور ایک دعوت کا اور یہ دعوت کا عرفہ کی برث ڈے کا کیک اروا کو نہیں ملا تھا تو وہ کیک آ چکا ہے یہ عرفہ کی برث ڈے کا کیک ہے اس میں چوکلیٹس ہیں کیک کیک زندہ بات تو یہ نیچے کون جناب ہے ڈائنگ ٹیبل کے نیچے لسپیا ہوئے لڑکا چوکلیٹ چوکلیٹ ڈانس نکل رہے ہیں اندر سے آئے لڑکا خوش ہو گئے چوکلیٹ کو دیکھنے اہا یہ ہمارا ہے ڈانس ابھی چیک کرتے ہیں کہ زکی مجھے چوکلیٹ دیتا ہے کہ نہیں زکی ایک چوکلیٹ دے دو دے دو دیکھیں اس نے مجھے دے دی ہے کھول کے دوں کھول دوں چوکلیٹ Rickert اتنا سارا کھانا جالوا کس نے منائے ماہ ڈانچ 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 ڈانک جو سو مچ خود بcountryik ہیں بہت مزای ڈان todd ڈ сор ڈانچ پکلے 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 تو لے گیا ڈانچ ڈ significantly ڈانچ ڈانچ رات کے دو ہونے والے ہیں اور رات کو زانہ مشکل ہو گیا بھائی صاحب پیچھے سے بجلیاں نہیں رہی اور یو پی ایس کی بیٹریز ختم ہو چکی ہیں تو نیچے سویا ہوا تھا اتنی کرمی لگ رہی تھی باہر آگے لیتا باہر مچھا نہیں چھوٹ رہا تھا پھر چھت کے اوپر آیا ہوں مچھا دانی لگائی ہے اور ابھی لیتا ہوں تو تھوڑا سکون ملا ہے تو بھائی صاحب بہت مشکل سے رات گزر رہی ہے ابھی فیل ہو رہا ہے کہ بجلی جو ہے نمو کتنی بڑی نعمت ہے یار ابھی تو بجلی آئے گی نہیں دن نکلے گا پھر ہی کچھ ہوگا مچھا دانی میں پھر سکون ہے نہیں تو باہر سے بھائی صاحب مچھا نہیں چھوڑتا وہ تو کہتا ہے کہ بس آ جاؤ گی تا گوڈ مارننگ جی رات ہو کیسے نہ کیسے کر کے گزر گئی ہے اور ابھی صبح گرمے مو دونے کے لیے پانی تک نہیں ہے بجلی نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے کیا بتا ہوں آپ کو آپ کو پتا ہیا کہ ہمارے گھر سولر ہے اور سورج بھی نکل آیا ہوا ہے لیکن سورج ابھی اس طرف ہے اور ہماری پلیٹس کا رخ جو ہے نا وہ اس طرف کو ہے ابھی پلیٹس ہلکی ہلکی بیٹریز چارج کر رہی ہیں بیٹریز ایک دم ڈڈ ہو چکی ہیں تو ان کو چارج ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا پھر ہمارے گھر میں آئے گی بجلی اور وہ سامنے ہمارا ٹرانس فارمر ہے اور کوئی چینج نہیں کرنے آیا کوئی کچھ نہیں کرنے آیا کسی کو ہم سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹریز چارج ہو رہی ہیں نہ ان پٹ ہے نہ آؤٹ پٹ ہے زیرو زیرو ہے دونوں ایک سیڈیے پڑی ہوئی ہے ایک ادھر کھمبے کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اور کوئی بھی نہیں آیا ہوا چینج کرنے کے لیے ٹرانس فارمر وہ ہی پرانا والا ایدر پڑا ہوئا ہے کہہ رہے تھے کہ اس کو لے جائیں گے اس کی جگہ پہ سیکنڈ ہینڈ ہی ٹرانس فارمر آئے گا لیکن وہ اچھا ہوگا لیکن کوئی بھی نہیں آیا بھائی صاحب ہانجی تا راتی میں میں بچھے نو دسیا ہی میں ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا آہاں آندا ہی نہیں ہے تم ہی سنے کرنا میں ہے سنے تو میں ہی کرنا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ راتی آنا بجے آجانا وہ انگل نو گوڑل آلو گرمی بھی بڑی پہنی آج دس سیدھی آج 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 ایک ٹائم تھا کہ ہر گرمے نلکے ہوا کرتے تھے اور موٹر کسی کسی کے گرمے ہوا کرتی تھی لیکن ایک آج کا وقت ہے کہ ہر گرمے موٹر ہے اور نلکے کسی کسی کے گرمے ہیں ہمارے سب سے پرانے گرمے نلکا ہے ایک تو اس کا اتنا زیادہ پانی نہیں ہے اور دوسرا تھوڑا ساف بھی نہیں ہے پانی تو اس لئے ہم اس کا بلکل بھی استعمال نہیں کرتے اور شبنم بھی بائی سب بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے اور سورج سپیڈ میں سر پہ آبھی ہے اس گرمے والوں کی تو آیاشی ہے جی دیکھیں پرفیکٹ بجلی آ رہی ہے دو سو اکیس وولٹ واہ میرے اف سائیڈ والی بجلی جو ہے وہ بہم دست نے بند کی ہوئی ہے ابھی بریک کر کو کروں گا میں آن گوڈ مارننگ محمد تو بچوں نے سکول نہیں جانا سکول لگ گئے ہوئے ہیں آج تو دو اگست ہے اب نے بھی ایک سال کے بعد سکول جایا کرنا ہے ٹھیک ہے بائی ساب بائی ساب بائی ساب اس گرمے بھی پانی نہیں ہے کیا مسئلہ چل رہا ہے زندگی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ادھر پنکھا چل رہا ہے بیٹریز ابھی ہیں اور بیٹریز پر موٹر ہم نہیں چلا سکتے اگر موٹر چلائیں گے تو بیٹریز سپیڈ میں ختم ہو جائیں گے پھر یہ پنکھا نہیں چل پائے گا سورج جو ہے نا وہ ابھی اتنا اوپر نہیں آیا تو بائی میں دسر کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی سورج اوپر آتا ہے نا میں موٹر چلا دوں گا اور پھر ٹنکی کر دوں گا فل مجھے بیچینی سی ہو رہی ہے جب تک میں موہ نہیں دھوں گا نا سلسل یہ بیچینی ہوتی رہے گی تو پتہ نہیں کب موٹر چلے گی اور کب پانی آئے گا ٹنکی میں اور کب محمود ہوں گا تو میں سابن لے کے جا رہا ہوں یہ ساتھ ہی نلکہ ہے تو اس نلکے کا پانی بھی ٹھیک ہے تو درموند ہوتی ہیں ابھی یہ رہا جی نلکہ ہمارے گھر کی بلکل پاس ہی ہے یہ کتہ ادھر بندہ ہویا ہے بہت تینجرس کتہ ہے بھائی صاحب یہ بہت زیادہ ہم ادھر آئے ہیں نا اس کو ابھی خبر نہیں ہوئی ہے کیونکہ وہ خود سو رہا ہے گوڑے بیچ کے تو اگر اس کو پتہ چل جاتا نا تو اس نے بھونگنا شروع کر دینا تھا جتنی مرزی ٹکنالوجی آجائے بھائی صاحب دیسی ٹکنالوجی دیسی ہے دیکھو جہاں کوئی چیز کام نہیں آئی وہاں پر نلکہ کام آگیا اور بارشیں بھی کافی زیادہ ہوئی ہیں ماشاءاللہ تو اس وجہ سے نلکے کا پانی بھی کافی زیادہ ہے سکول لگے ہیں اپنے بچوں کو سکول بیجے ہیں سکول کھل چکے ہیں وہ ٹویشن کے لیے جا رہے ہیں وہ سکول نہیں جا رہے تو ہماری بجلی کا مسئلہ بنا ہوا ہے سب محلے والے اکٹھے ہوکے اپنے اپنے موبائل سے کمپلین کر رہے ہیں کہ کوئی حل کر دیں ہمارے ٹرانس فارمر کا بجلی نہیں ہے بچھلے دو دنوں سے بجلی کی وجہ سے گھروں میں بھی پانی نہیں ہے نوٹ لکھ دیا گیا ہے کہانے لیے بتائیے گا 0306 0306 0306 موٹ چلو پشان ہوگے پرانہ شاہ پر آگیا ہے بچے ہیں پرانہ شاہ پر نمہ شاہ پر پرانہ شاہ پر انا روڑوں اور نمہ شاہ پر ہیڑا روڑНе impossible دا اللہ rust وہ وہ پرانہ شاہ پر جنہوں پرانہ شاہ پرانہ شاہ پر جنہوں پشان کر سنارا کوئی نہیں ہے میں سے پشان کر سنارا تو نہ wife جلدی پوائی پہنڑے ویرپول یہا کیاаться ہی آج یہاں کھرsem آج روڑuen آج پہنگ ان کے ان کے ان کے اندازے ہیں کہ اندازے ہیں آپ کو سیجر ہی نہیں دا دے 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 گا آپ نے ٹائم نہیں دا دے 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 گا جبکہ سب لوگ بڑی تکلیف میں ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے چار جانوروں کا وہ بھی نہیں ہو رہا پانی نہیں ہے سب سے بڑی بات پہلے نلکے ہوتے تھے اب وہ نہیں ہیں تو موٹری ہیں پانی نہیں ہے کھیت دان کی فصل کاشت ہوئی ہے وہ بھی سوک رہی ہے بچے بڑے سارے اراد کو سو نہیں پاتے چونکہ یہ سیزن ہے اس میں مچھر بہت زونے نہیں دے رہا تو صورتحال وہ بہت خراب ہے ایک ایک دن جو ہے آج بہت تپے ہوئے ہیں سب لوگ ایک ایک دن جو ہے اور ایک ایک رات جو ہے مشکل ہی گزارے گا دن تو باہر درختوں کی چھاؤں میں گزار لیتے ہیں لیکن رات جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گئی آپ میں سے اگر کوئی حل کروا سکتا ہے تو براہ محبانی اس کا کوئی حل کروائیں تو خیر آج کا ولاگ یہی پہ ختم کرتے ہیں زین اللہ عبدین کو دیچئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارا پیار اللہ حافظ